بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورید جدون آج سولہ اگست ہے ٹو تھاؤزن اکیس آج افغانستان کے اندر طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر دیا لیکن ہم جا کے پیچھے جا کے جب ہی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان چالیس سال کے اندر جو کچھ ہوا اور یہ جو پچھلے بیس سال سے افغانستان کے اندر ہو رہے وہ سب کے سامنے ہیں فورس یا طاقت یا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی انڈ آف تا ڈے آپ وہیں آئے ٹیبل پہ بیٹھے اور آج دوبارہ سے افغانستان کے اندر ہو ساری چیزیں چینج ہو گئی ان تمام سالوں کے درمیان میں پاکستان نے جس طرح سے سفر کیا پاکستان کے اندر جو مسائل آئے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی طرح لائف کو چھیڑے کیونکہ ہر آدمی کا بنیاد ہی حق ہے کہ وہ اس تواب روح کے ساتھ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے اس کو فریڈم ہونا چاہیے وہ اپنی زندگی خود اپنی ملزی سے گزارے لیکن کیونکہ دنیا کی اس ٹریڈ وار میں ہمیشہ کیا ہوا ہے کہ کچھ ملکوں نے دوسرے ملکوں کے اوپر کوشش کیا ہے کہ اس کو کانکر کریں دوبارہ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہنچ گئے بات یہ ہے کہ افغانستان نے بہت دکھوں والے دن دیکھیں اب میرا خیال ہے افغانستان کے اندر امن ہونا چاہیے کوئی بھی رجیم کوئی بھی طاقت جو اس ملک کے لوگ پسند کرتے ہیں let him اس ملک کو رن کریں اور میرا خیال ہے کسی ملک کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے میں انٹرفیر کریں let him they can live with their life اس وقت دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی بروٹیلٹی ہو رہی ہے یا لڑائیاں ہو رہی ہیں جنگیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ تمام قوام کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ان جنگوں کو ختم کرنا چاہیے جس طرح یمن کے اندر سیریہ کے اندر کشمیر کے اندر برما کے اندر اور دنیا میں جہاں پہ بھی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے سب مل کے ختم کریں اور ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ پارٹی بازی بن جائیں کہ آدھے ملک ایک طرف ہو جائیں آدھے ملک دوسری طرف ہو جائیں اور پھر لوگ پینک کے اندر زندگی گزاریں پتہ نہ ہو کہ کب کیا ہونے والا ہے میرا خیال ہے ہر چیز کا آپ حل ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں اور نیوز میڈیا کو خاص طور پہ اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی آگ مت لگائے اس طرح کی غلط فہمیاں نہ پیدا کریں جس کی وجہ سے ایک آگ لگ چاہے آج کیا ہوتا ہے صرف میڈیا کی وجہ سے ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں پورے لوگ ہوتے ہیں اور بیسیکلی لوگ زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں چاہتے ہیں ان کے بچے اچھے سکولوں میں جائیں ان کا رہنے کا مسئلہ نہ ہو ان کے پاس جابیں ہو ان کو صحت ملے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوا لیکن کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ خام خوا کے مسئلے مطالب لے کے آتی ہیں اگر میں بھی کہ ہمیں پہلے اور ہمیں پہلے اور ہمیں پہلے اور ہمیں پہلے ہمیں پہلے اور ہمیں پہلے افغانستان کے افغانستان کے اندرسٹریبیلیٹی آئے جو گروہ کرے وہاں کے لوگ سکون سے اپنے ملک میں جا کے رہے ہیں اپنے ملک کو دیویلپ کریں میں خیال ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ افغانستان کے ادرسٹریبیلیٹی ہو لے ہمیں پہلے ہمیں پہلے ہمیں پہلے ہمیں پہلے ہیں کوئی بھی آپ کو ملکہ کریں اور میرے ہمیں پہلے ہمیں پہلے ہمیں پہلے ہو